السلام علیکم کیا حال چال ہے پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پائے بنانے کی ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس چار پائے ہیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے دو بڑی ونگ کی بوٹیاں بھی لینی ہیں یہ آپ نے صاف کر دی ہیں دو کے اچھی طریقے سے اس میں سے بال وال کوئی نہ رہے اس میں میں نے دو یہ میڈیم سائز کے اس طرح کے پیاس جو ہیں یہ چار چار پیس میں کٹ کر لیے ہیں اچھا اور میرے پاس یہ چار ٹیبل سپون لہسن ادرک ہے جو دو ایک لہسن کا ٹیبل سپون اور ایک ادرک کا ٹی سپون ٹیبل سپون یہ میں اس کے ساتھ ڈالوں گی دو لیٹر پانی میں ککر میں ابرنے رکھتی ہوں اور ساتھ ہی میں یہ اپنے ساتھ یہ گرم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور دو یہ بڑی لائچیاں ہیں چار ہماری پاس لونگے ہیں اور یہ ہمارے پاس تھوڑی سی کاری مرچے ہیں تھوڑی سی ہمارے پاس یہ دارچینی ہیں یہ ہم ساری اس کے اندر سابوت ہی ڈال کر ہم یہ ابرنے کے لئے رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دو لیٹر پانی میں میں نے پائی شامل کر دیئیں ساتھ ہی اپنا یہ کھڑا گرم مسالہ اور میں نے ساتھ ہی اپنی پیاس شامل کر دیئیں اب اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارا لہسن ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارا ادرک ہے یہ بھی شامل کر رہی ہوں اور یہ جیسے ہی اب اس میں میں اس کے انچے فلیم آن کرتی ہوں جب یہ اُبال آئے گا اس کے اندر کوکر میں تو پھر میں اس کو ڈھک کر جب وسل چلنے لگے گی تو میں 30 منٹ بناوں گی اُبال آگیا ہے پانی کے اندر اس سٹیج پر آ کر میں کوکر کا ایک تو میں ڈھکن لگاؤں گی اور جب اس کی وسل چلنے لگے گی تو پھر میں 30 منٹ تک میڈیم فلیم پر اس کو ڈھلنے تک بناوں گی تو میڈیم سائز کے میں نے پیاس پھر ہی سلائز کر کے اور یہ ہمارے پاس یہ ڈیر چمچا ہے یہ میں نے ڈیر آئیل کا لے گی لیا ہے یہ اور میں اس کے اندر یہ پیاس فرائی کر لیتی ہوں پٹا پٹ سے یہ تنی دیر میں ہمارے پائے گلتے ہیں تو میں یہاں مسالہ تیار کرنے کے لیے یہ میں پیاس فرائی کر کے اسے گھولڈن ملاہن کر کے نکال دوں گی 30 منٹ تک یہ ککر چلا کے اس کے بعد ہم نے بند کر دیا اور جب بلکل اس کی گیس نکل گئی اور بلکل یہ اس میں سے گیس کی کوئی پتہ نہ چاہ رہا کہ یہ گیس ہے تو اب ہم اس کو کھول کر دیکھنے لگے ہیں کہ کیا حالات ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حد تک یہ گل گیا ہے میں نے یہ چیک کر لیا ہے یہ پائے گل گئے ہیں دیکھیں یہ اس کی بلکل الگ ہو رہی ہے اب اس کی بھونائی کا عمل شروع کرتے ہیں یہ ڈیر ہمارا کھانے بنانے والے چمچا ہے یہ ہم نے اوئل لے کے اس کے اندر ہم نے پیاس لیقدر کر لیا جو دو میڈیم سائز کے ہمارے پاس پیاس تھے یہ میں نے فرائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کورکورے فرائی ہوئے ہیں اب اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ تو لہسن ادھرک تو ہمارے پاس ہے یہ ایک ٹیبھل سپون لہسن ایک ٹیبھل سپون ادھرک اور یہ ایک ٹیبھل سپون کے قریبی میں نے مرچے کوٹ لی ہیں مفرمدی طاقة کنجھو زیادہ ، LGKPCan plawer، پورچ ملد startup بڑھی بھی ۔ دانیا پاوڈر ایک سونڈ پاومڈر سنفکتی حدیقی کا حضرت پاومڈر ل tin امرک پنچان ہے اور سنفکتی کو merchantsاق máquinaلبی حاملہ ہمارے پاس گرم مسالہ پیسا ہوا یہ ایک ٹیبل سپون ہے جو ہم اینڈ میں جائے گا تو چلے پھر آئیے اب ہم پھٹا پھٹ سے اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں اپنے لہسہ ندرک ڈال رہے ہیں ساتھ ہم اپنے سارے مصالے کے سامل کر دیں گے ساتھ ہم اپنے سارے مصالے سامل کر دیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہم اپنا ایک سے دو ٹیبل سپین کے طریقے پانی لال دیتے ہیں تاکہ ہمارے مصالے جلینا یہ دیکھیں یہ آئستہ آئستہ ہی ہم ہم اپنے سالوں کی بنائی کریں گے مصالے مصالے جلینا چھے ہم چھے مصالے والرہے ہیں ساتھ ہم پانی اور ڈالیں گے اس کے اندر کیونکہ ہم تھوڑا چھوڑا پانی ڈال کے مصالے بھونتے ہیں ہمارے پاس ٹیکچیز میں کرے گے اس کا ٹیسٹ تکیز رہے ہیں اس میں ہم نے اپنا دہی شامل کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے بس دہی کا دانہ نہیں بننا چاہیے بس پٹا 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 ہمارا یہ دہی جو ہے یہ بھون جانا چاہیے اب اس اس پیش پر آکے ہم نے پیاس کو چورا چورا اور کر دیتے ہیں اور یہ چورا کی ہوئی پیاس ہم نے پیاس پرائی کر کے اور یہ ساپ ہم نے کاغذ پر رکھ لیتی تاکہ یہ جتنا بھی کاغذ ہو یا ٹیشو پیپر ہو تو اس کے پر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو پیاز ہے یہ اپنا سارا آئیل جو ہے یہ چھوڑ دے یہ دیکھیں ہم نے پیاز ڈال دیئے اور زرہ پیاز اچھی طرح ہی چھوڑتی بھون رہی ہے پیسے تو یہ بھونی ہوئی پیاز ہے اور بھونے ہوئے مسالے میں ہی دا دیئے تو اب اس سٹیج پر آ کر ہم اپنا اس میں پائی شامل کریں گے پائی شامل کر دیئے ہیں اب ہم زرہ پائی بھی بھونیں گے اس کے اندر خوٹ پڑے پائی دیکھیں اچھی طرح یہ بھون چکے ہیں اب ان بھونے ہوئے پاؤں میں جو ہمارے پاس کوکر میں بچا ہوا اس کے پاس ان کا پاؤں کا جو ہمارے پاس یہ اپنی ہے وہ ہم شامل کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے جتنا چاہیے تھا اس میں یخنی کا پانی اتنا موجود ہے اس کے اندر اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا کسی سٹیج پر آپ کا پانی پاس دفعہ ہو جاتا ہے کہ کم آپ کو لگتا ہے یا پائے ہو زیادہ تو آپ اس میں آپ پانی اُبال کر اور اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ اس میں اس سٹیج پر ہم نے نمک تیسٹ کیا ہے ہمارا نمک ملک بلکل ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتے ہوں کہ اس سٹیج پر آکے نمک ملک بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اگر ہماری پیاز جو ہے اس میں میری تو ٹھیک تھی لیکن اگر ہماری پیاز زیادہ آپ کو لگے کہ یہ ڈارک براؤن کی طرف چلی گئی ہے یا تب اس کا ٹیسٹ ہمیں پسند نہیں آرہا ہے تو آپ اس کا ٹیسٹ ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا اس سٹیج پر آکر آپ جو ہے اپنا جو آپ میں دہی ڈالا ہے وہ دوبارہ تھوڑا سا اور ڈال کے بڑھا سکتے ہیں اگر دہی نہ ہو تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا دودھ آکے بھونائی کرتے ہوئے جب ہم پائے بھون رہے ہوتے ہیں جب ڈال لیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بیلنس ہو جائے میں اس کو ڈھکے دس سے پندرہ منٹ تک دھیمی آج پر بناوں گی دیکھیں میں دس سے پندرہ منٹ پکایا ہے اب میں کھول کے دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں یہ پائے اور اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کس قدر کی پیاری ڈش بنی ہے ہماری یہ ہمارے پائے جو ہیں یہ مٹن کے پائے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں خود بنائیں اور بچوں کو کھلائیں اور میری ریسیپی اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ